موک چلیون برسیت بیکنڈ واریئرز اس جیتا موک چلیون نے پہلے گیند باجی چنی ہے پہلے اوبر کی کمان دیویس اسٹرائک پر ہوں گے بیکنڈ واریئرز کی اور سے پدم اسٹرائک پر ہے اور نان اسٹرائک پر میانک چلے اسمیں بولر دیویس اس وار کور گریزر میں کھیلا ہے فیڈر وہاں پر موجود ہیں تھوڑی سی مس فیڈ جرور ہوئی آصف وہاں پر کھڑے ہوئے تھے کوئی رن نہیں تیسرا کورٹر فائنل مقابلہ اور تیسری سیمی فائنل اسٹیم ہمیں اس مقابلے کے بعد مل جائے گی اور اس وار کھلنے کے بریاس تھا وہاں پر رن آؤٹ گا موک کا اگر ڈاریک ٹھیٹ تھوڑا لگتا تھوڑی سی مس فیڈ ہوئی ہے کیا دوسرے کے لئے آئیں گے اور کافی آگے دور لگئے تھے پدم ایک ہی رن سے سنتشت ہے اگر ان آنش ٹائک پر ڈاریک ٹھیٹ اسٹمپوں پر زا کر لگتا تو سائد کچھ معاملہ بن سکتا تھا اس ایک رن کے ساتھ پدم نے اپنا اور اپنے ٹیم کا خاتہ کھولا ہے بیکینڈز واریئرز کا توس جیتا موک چھلے ون نے پہلے والے وازی کرنے منترن دیا بیکینڈز واریئرز کو چلے سمیں ایک بار پھر بولر دی بیس مہینگ کے لئے اسمار اچھال کر کھیلا ہے پیچھے فیلڈر ہے نیچے فیلڈر اور آؤٹ کرار دیئے گئے یہاں سے زانہ ہوگا ڈگ آؤٹ کی اور پہلی سپلتہ ملتی ہوئی موک چھلے ون کو مہینگ کے روپ میں پہلا جھٹکا لگتا ہوا ساندار گین بازی بات کی جائے دی بس کی اور اب اگلے بل لباج راجیس تو میں بات کر رہا تھا جس بھروسی کے ساتھ کیپٹن محسن خان نے گین باج دیویس کے ہاتھ میں گین صحبی تھی اپنی کیپٹن کے بھروسی پر کھرے اترتے ہوئے پہلے ہی اوور میں ایک سپلتہ دلائی کابی آگے آگئے تھے گریس کے وہاں پر قدموں کا استعمال کر کر سوٹ لگانی کی کوشش تھی بل لباج مینگ کی مش ٹائم کیا لانگ آن پر کھڑے ہوئے فیڈلر کے لیے ایک آسان سا کیچ دی بیس ایک بار پھر تیار اس اوور میں ایک بکیٹ جھٹک چکے ہیں چلے اس سمیر آج اس کے لیے اور اس بار پھر کھیل آئے اسی جگہ پر فیڈلر موجود ہیں ایک ٹپے کے ساتھ اس گیند کو فیڈ کیا ہے اسی بھی دوڑ کر ایک رن پورا کیا دونوں ہی والے بازوں نے اسکور میں ایک رن کا اضافہ دو رن اس سمیہ پاری کا پہلہ ہور ایک بکیٹ کی نقصان پر بیکنڈ وارئیرز کوارٹر فائنل یہ مقابلہ زوبی ٹیم اس مقابلے کو جیتے گی ٹرافک کی اور یہ ایک اور قدم بڑھائے گی اور اس بار کھیلہ ہے بچے وہاں پر موقع تھا سوٹ کور پر کھڑے ہوئے فیڈلر آسف کے پاس ہوا میں تھی یہ بال اور عمومن ایسے کیج جو ہے وہ چپک جاتے ہیں ایک رن دوڑ کر پورا کرتے ہوئے دونوں ہی بن لباز دیویس اس عبر میں ساندار گین باجی بند کر رکھا ہے موقع بنی ہیں اس بار جا کر سیدھی پیٹ سے لگتی ہوئی گینز آتی ہوئی پوائنٹ کی اور فیڈلر وہاں پر زب تک اس گین کو فیڈل کر کر تھرو کرتے لیک بائی کا احسار آتا ہوا امپار زنابادل صاحب کا ایک اوور کی سماپتی پر ایک بکیٹ کی نقشان پر چار رن ساندار گین باجی دیویس کی ساندار آئوزن لگ بھگ بارہ وزنی کو ہیں اور میدان کے چار اور درسک اپنی جگہ پر مستعد ہیں ان کھلاڑیوں کی ہنس لاپزائی کے لیے اور تمام درسکوں کی زانکاری کے لیے میں بتا دوں کل اس آئوزن کا گرینڈ فینال فائنل مقابلہ بھی کھیلے جائے گا زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں درسک اپنی موجود کی درس کرائیں گے اور اس خوبصورت سے آئوزن کی سپلتا کی عبارت لکھیں گے کیپٹن موسین آئے ہیں گین باجی کے لیے دوسرے اوور کی کمان خود سینان آئے گین باجی کے لیے ابھی تک بات کی جائے گین باج موسین کی شاندار گین باجی کی ہے پورے آئوزن میں اپنی گین باجی کے حساب سے تھوڑی سی فیڈ پلیس میں تبدیلی کرتے ہوئے گین باج موسین ساندارو ورہا دیویس کا ایک اوور میں مہت چار ہی رن کھرچ کی ہیں اور ایک مہت پول سپلتا مین کے روب میں درج کی ہے موسین خان تیار سامنے ہوں گے دائیں ہاتھ کے بلے باج راجیش رن اپ میں تھوڑی سی دکت ہے ایک بار پر فون ہے اپنے پالک بار پر واپس جاتے ہوئے بولر موسین خان اور اس بار فلن لینڈ کی اوال یارکل لینڈ ڈیلیوری کھیلنے کا پریاس بل لیکن چلے کنارے ٹو سے جا کے اوال لگی سوڈمنٹ وکیٹ کے ریزن میں فیڈلر موجود تھے اسی بھی دوڑ کر ایک رن پورا کیا دونوں ہی وال لبازوں نے لگتار اس ٹائک کو روٹیٹ کرتے ہوئے دونوں ہی وال لباز اس سنگل کے ساہرے پانچ رن بڑا مقابلہ ہے دونوں ہی ٹیموں کے لئے حد سے کہوں تو موک چھلے بن اور بیکنڈ واریرز کوٹر فائنل مقابلہ کھیلتی ہوئی ناکارٹ دور میں اس سمیں مقابلے پہنچ چکے ہیں جو بھی ٹیم میں مقابلہ گبائی گی وہ اس آئوزن سے اس کی بدائی ہے ایک اور ساندار وال لا سباب گین بازی جس کار کے لیے زانے جاتے ہیں گین باز موسید خان اس کار کو بہت خوبی نباتے ہوئے پہلی دو گینہ سٹیک لائن پر رہی ہیں کوئی بھی موقع کوئی بھی افسر نہیں ہے وہاں پر بلے بازوں کو بات کروں میں پدم پدم نے اس پورے ایجن میں ساندار بلے بازی کی ہے ساندار سرباد دلا ہی اپنے ٹیم بیکنڈ واریرز کو کہ آج ایک بار پھر وہ کاننامہ کر پائیں گے اس بار کھیلنے کا پریاض تھا ہیلی کاپٹر چلانا چاہتے تھے پوری طریقے سے ٹائم نہیں کر پائے آسیب وہاں پر موجود تھے لمبی دور لگائی اس گیند کو فیڈ کرنے کے لیے کوئی رن نہیں اور پدم بو بلے باز ہے ایک بار جب اپنی لے پکڑتا ہے تو رنوں کی بہت چار ہوتی ہے میدان کے چار اور آپ درسک دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹینس کرکیٹ ڈاٹن کے مادہ ہم سے لائپ ٹیلی کاشٹ دکھائے جا رہا ہے ساندار ان کا قبریج میدان کے چار اور درسک دیرگہ میں درسک موجود ہیں ان تمام کھلالیوں کی ہنسلا ابزائی کے لیے محسن ایک بار فرتیار اسوور میں ابھی تک ساندار گیندواجی رہی ہے گیندواج محسن کی اس بار اللیگسٹم کے وہاری ایوال امپار کا ایسارہ وائٹ کا کامنٹری واکشیور اور اس سے اترکت کے چلتے چہرن پاری کا دوسرا اوبر ہے بیکیٹوں کی اگر میں بات کروں تو ایک ہی بیکیٹ کا بایا ہے مائنگ کے روپ میں ایک جھٹکہ لگا ہے بیکنٹ واریئرز کو پدم ایک بار فیرش ٹائک پر سامنے ہے گیندواج محسن اور اس بار پیڈل سویپ کے انداز میں ایک کھیل دیا ہے گیند ذاتی ہو ٹی فسکوائل ایک باؤنڈی لائن کے باہر چار رن اس میں طاقت نہیں بلکہ نزاکت دکھائی بل لباز نے گیند کی گتی کا استعمال کیا اور دسا ماتر دی گیند ڈیپ اسکوائل لیک باؤنڈی کے باہر چار رنوں کے لیے بہترین چونکہ اس ہیننگ کی پہلی باؤنڈری آئی ہے اس چونکے کی مدد سے دس رن تیار اس اوبر میں ایک بار پھر بولر موشن پدم کے لیے اور اس بار اٹھا کر کھیلنے کا پریاس پوری طریقے سے ٹائم نہیں کر پا ہے پیچھے پیڑلر موجود ہیں لانگ آن کی اور ایک ہی رن سے سنتشت وہاں پر بل لباز اس سنگل کے ساتھ بن بن 11 گیارہ رن پاری کا دوسرا اوبر ہے گیارہ رن اسکوار بوٹ پر کسی ہوئی گیند بازی رہی ہے اس اوبر میں ابھی تک اگر اس ایک چونکے کو چھوڑ دیا جائے ساندار گیند بازی کی ہے گیند باز موشن نے چلے اس سمیں اس بار لیگ اسٹم کو مس کرتی ہوئی وائٹ کا سارا کامنٹری واکس کی اور بارہ رن اسے ایک اٹرک کے چلتے سلے گیند باز موشن بل لباز راج اس کے لیے لیڈ اے یوں میں سرائی ہٹ میڈل اسٹم کو دھراسائی کر دیا وہاں پر گیند باز موشن نے دوسرا جھٹکہ لگتا ہوا بیکینڈز واریئرز کو دوسرا بیکیٹ گباتی ہوئی تھوڑی سے دواو میں نجر آ رہے تھے سوبر میں جس طرح سے دواو بنا کر رکھا تھا گیند باز موشن نے اور اس کا پرنیام ملا اور اب اگلے بل لباز پارت ساندھار اے آئیزن بدھائی کی پاتھ در پوری آئیزن سمیتی اور اس فیسلی تھینکس اس آئیزن کے روحے روا کرکیٹ کے پھرتی ہمیشہ سمرپت کھیلوں کے پھرتی ہمیشہ سمرپت ایسے ہمارے پرمادرنی بڑے بھائی صاحب مونو گوہل جی آپ کا کاربہ اس سمیس پلتا کی اور اگرسر ہوا ہے بھرپور سانتھ نے بھائی آئے اگر بات کی جائے آسیس مصراجی ارون برما جی اکوال بھائیزان ربی مسکے جی راہل پانڈے جی سنی بھائی ہمارے سکورر انیل شکلہ جی روحید دھاکڑ جی سبی کا اہم کردار اس پورے آئیزن میں اور ہماری جو ٹینس کرکیٹ ڈاٹین کی جو پوری ٹیم ہے جو لائپ ٹیلی کاشٹ دکھا رہا ہے نیل بھائی بسال بھائی ساحل بھائی سبی کو بہت بہت سکریہ یوبراج پالگھر والے سریاس برار والے سبی کا بہت بہت آبھار استقبال سائراج دمبولے والے اور ابھی سے ایک ڈی جے والے جو ساندار ساؤنڈ سسٹم ہمیں لگا کر دیا ہے جس کے تحت ہماری بانی ہماری آواز ہم تمام درسکوں تک پہنچا پا رہے ہیں آسے پائے ہیں گین بازی کے لیے سلے سمیں آسف اور اس بار تھوڑی سی آب اس ٹم کے باہر ذاتی ہوئی امپر کا اس آرہ وائٹ کا اترک درنوں کی سرنگلہ میں اضافہ بارہ رن اس بار پہلے ہی پوجیسن پر آگئے تھے والے واس پدم بھاپ لیا تھا وہاں پر گین باز آسف نے ابھی بکت تھا ان کی رڈار سے دور گین بازی کرتے ہوئے ڈوٹ رہیے وال آسف ایک بار پھر بلے باز پدم کے لیے اس بار پھر اٹھا کر کھیلنے کا پریاس بلے باز پدم کا بلے اور گین کا کوئی سمپرک نہیں اور اگر بیکنڈ واریئرز کے نظر یہ سے کہوں تو پدم کو سربس ریشٹ پاری کھیلنی ہوگی آگے اب موقع نہیں ہوگا آگر آگے موقع چاہیے تو سربس ریشٹ پاری کھیلنی ہوگی آج آپ کو اپنا ظلوہ دکھانا ہوگا جس کار کے لیے آپ زانے ذاتے ہیں وہ کار اپنی ٹیم بیکنڈ واریئرز کے لیے کرنا ہوگا لیجئے تم نے بلایا اور ہم چلے آئے سنا ہے ہماری صدا کو اور شاندار چھکا ڈاؤن دا گیا میدان کے نیچے کی اور پورے چھہرنوں کے لیے تو میں بات کر رہا تھا ناکاوٹ دور کی یہ مقابلے ہیں ابھی نہیں تو کبھی نہیں جس کار کے لیے آپ زانے ذاتے ہیں جس کار کا آپ کے پاس مہارت حاصل ہے آج وہ کار آپ کو کر کر دکھانا ہوگا چلے اس سمیں ایک بار فراشف اس بار فلٹاچ تھی یہ وال ڈرائب کیا ڈیمنٹ وکیٹ کی اور پیچھے فیلڈر موجود ہیں ایک رن دول کر پورا کیا دونوں ہی والے وازوں نے اور اس بار بیک ٹو دا والر کھیلا ہے موقع تھا یہاں پر کچھ لپکنے کا آسف کے پاس ہوا میں تھوڑی دیر جس تیج گتی سے بلے واز کی اور گئی تھی جیسے ہی بلے سے لگی اسی تیج گتی سے گہندواز کی اور واپس آئی موقع تھا وہاں پر آسف کے پاس گوایا اس سمیں ایک بار پھر تیار سامنے ہوں گے دائیں ہاتھ کے بلے واز پدم اس اوبر میں ایک چھکل لگا چکے ہیں لیجئے یوز 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 انٹو دا آٹ آب دا گراؤنڈ ساندھار چھکا بلے واز پدم کے بلے سے اور اپنے رنگ میں نظر آتا ہوگا یہ بلے واز جو میں بات کر رہا تھا جس کے لیے اسے فنکار کہا جاتا ہے اس فن کی نمائز کرتا ہوگا شاندھار بلے وازی اوبر کی سماپتی ہوئی ہے تین اوبر کی سماپتی پر دو بکیٹ کی نقصان پر ستائیس رن ساندھار ایوزن جتنی تعریب کی زیادہ اتنی کم سیجن در سیجن لازباب ٹونیمنٹ لاتے رہے ہیں ایسے ہمارے سایوزن کے روح روا ہندوستان کے تمام اسٹار کھلاڑیوں سے اگر کسی نے روبرو کرایا ہے تو آدھرنی بھئیہ آپ نے کرایا ہے ان تمام کھلاڑیوں کو صرف ہم یوٹیوب پر دیکھا کرتے تھے ان کو ہمیں روبرو دیدار اگر کسی نے کرائے ہیں تو آدھرنی مونو بھئیہ آپ نے کرائے ہیں ہندوستان کا سب سے بڑا ٹونیمنٹ جس کے آئیزہ کا آپ بنے ہیں تو اس سمیں گین بازی میں جیسان علی اس بار پار تھے ریور سٹ کھیلنے کا پریاس کامیاب نہیں ہو پائے اور اگر بیکنڈ واریئرز کے نجریہ سے کہوں تو اس مقابلے میں اگر بیکنڈ واریئرز کو اچھے سکور تک جانا ہے تو پدم کا کریس پر رہنا اتی آواز سکھ ہے اور کہیں نہ کہیں موک چلے بن کے نجریہ سے کہوں تو بکیٹ چاہتی ہے وہ پدم کا اس بار پار تھے نے بلہ چلایا ہے فیڈلر وہاں پر موجود سیدھے فیڈلر کے ہاتھ میں زانہ ہوگا پار تھے کو ڈگ آؤٹ کی اور تیسرا جھٹکہ لگتا ہوگا بیکنڈ واریئرز کو پار تھے روپ میں اگلے بلہ باز بسال بسال پہنچے بلہ بازی کے لیے ساندار والنگ عزیزان علی کی ایک سپلتہ دلائی پار تھ کے روپ میں اپنی ٹیم کے ٹیم کو لیے اور بیکنڈز واریئرز کو لگتا ہوئے تیسرا جھٹکہ ایک بار پھر بولڈ جی چانلی اور یہاں پر کوٹ بے ہنڈ کی زوردار اپیل ہوئی ہے جس طرح سے جسن بنایا جارہا ہے تو نہیں امپار منترہ کرنے کے لیے مضبور ہیں امپار کی انگلی کھڑی ہوئی ہے جانا ہوگا بلے باز کو آؤٹ قرار دیے جاتے ہیں بسال کی پاری کانتھ ہوتا ہوگا وہاں پر باپس جانا ہوگا امپار نے آؤٹ قرار دیا ہے بسال آؤٹ قرار دیے گئے سوئی کار کیا آؤٹ بہنڈ کی سبیل کو چونتھا بکیٹ گواتی ہوئی بیکنز باریئرز کو لگتا ہوگا یہ چونتھا جھٹکہ بسال کی روپ میں جیسان علی کو ملتی ہوئی سوبر میں دوسری سپلتا اگلے بلے باز کپل 27 کے نزی سکور پر چونتھا بکیٹ گوایا ہے اور جیسان علی اس سمیں ہیٹرک پر ہوں گے پچھلی دو گیندوں پر دو سپلتا ہیں اپنی ٹیم کے لیے دلائیں ہیں کہ اپنی ہیٹرک پوری کر پائیں گے لیپٹ ہینڈ بلے باز کپل آئے ہیں جیسان علی جیسان علی اس سوبر میں ابھی تک ساندھار گیند بازی دو مہتپون سپلتا ہیں پچھلی دو گیندوں پر آنا ہیٹرک اس سمیں ہیٹرک پر ہے بولر جیسان علی چلے اس سمیں اور اس باروں چھال کر کھیلا ہے کیا کوئی فیلڈر وہاں پر کیا ہیٹرک پوری ہوگی زیہاں بلکل ہوگی لگتار تیسرا بیکیٹ اور ہیٹرک پوری ہوتی ہوئی وہاں پر جیسان علی شاندھار گیند بازی اور اسی کے ساتھ بیک اینڈز واریس کی آدھی ٹیم پویلین باپس جا چکی ہے پانچ بجھٹ کلک پانچ بجھٹ کلک بلکل کمر توڑ کر رکھ دی ہے بیک اینڈز واریس کی چلے اس سمیں بولر جیسان علی اگلی بل لباز گورا بائیں ہیں اس بار ڈرائب کیا ہے کور گریزن میں پیلر کو کوئی موقع نہیں گیند کورپیٹ کے سارے دندن آتے ہوئی ڈیپ کور سی مر ایک آگ باہر چار رن کافی دیر بعد سکور کارڈ میں حل چل ہوتی ہوئی اس چھوکے کی مدد سے تھرٹی بان اکتیس رن پاری کا چونتھا اوبر ہے پانچ بگیٹ کبھا چکی ہے بیکنڈ واریئرز اسے کوارٹر فائنل مقابلے میں اور اس بار بلے کا باہری کنارہ لے کر سوٹ فائنل ایک گریزن میں فیڈلر وہاں پر موجود کوئی رن نہیں اوبر کی سماپتی چار اوبر کی سماپتی پر پانچ بگیٹ کی نقصہ چار اوبر کی سماپتی پر پانچ بگیٹ کی سامنے ہے بل لباز پدم اور اس بار سلوک سویپ کے انداز میں کھیلا ہے اور یہاں سے جانا ہوگا پدم کو بھی میدان کے باہر چھٹوے بے گیٹ کا پتن ہوتا ہوا لگتار انترال میں بیکٹ گواتی ہوئی بیکنڈز واریئرز اگلے بل لباز کنین آسف ایک بار پھر تیار گیند بازی کے لیے سامنے ہوں گے دائیں ہاتھ کے بل لباز کنین اور اس وار اٹھا کر کھیلا ہے یہ چلی وال ہوا میں پرباز کرتی ہوئی میدان کے باہر ساندار چھکا بل لباز کنین کے بل لے سے اور اگر بیکنڈ واریئرز کے نجر یہ ایسے کہوں تو کچھ اسی اندار بل لبازی کرنی ہوگی بل لبازوں کو ایک اچھے سکور تک اپنی ٹیم کا سکور لے کر زانہ ہوگا جہاں سے ان کے گیند باز اس سکور کی رکشہ کر سکیں اس چھکے کی مدر سے تھرٹی سیبن سیتیس رن پاری کا پانچ با اوبر پرگتی پر ہے پانچ مہت مول بکیٹ کا وادیاں ہیں تھرٹی سیبن سیتیس رن اس سمیں سکور ووٹ پر ہیں عاصف اس اوبر میں ایک بار پھر کنجن کے لیے اس بار فلٹاس تھی ایوال کھیلنے کا پریاس وہاں پر بہتر طریقے سے ٹائم نہیں کر پائے والل لباز کنجن موقع تھا اس گیند پر رن لینے کا عاصف چلے اس سمیں ایک بار پھر اس بار پھر کھیلنے کا پریاس ٹائم نہیں کر پائے آن سائٹ کی ریزن میں زب تک فیلڈر ڈیپ اسکوائل لیکس سے آ کر سوڈ موڈپکیٹ پر اس گیند کو فیلڈ کر کر تھرو کر دے بل لبازوں نے دوڑ کر آسانی سے ایک رن پورا کیا ہے اس سنگل کے ساہرے تھرٹی ایٹ اڑھ تیس رن چھے بکیٹ کی نقصان پر باری کا پانچ با اوور ہے اس بار ہے بکیٹ کی پر سے چھٹکتی ہوئی ہے والل فائن لیک کی اور زاتی ہوئی بائی کے روپ میں امپائر کا اثارہ آیا ہے ایک رن دوڑ کر پورا کیا تھرٹی نائن انچاریس رن اور اس بار ایک کھیل دیا ہے اس لانگ آپ کی اور فیلڈر کیپٹین موسین وہاں پر موجود تھے ایک ہی رن پانچ اوور کی سماپتی پر چھے بکیٹ کی نقصان پر چھالیس رن اس مقابلے کی صورتحال اکوال بھائی جان اور آسیس مصراجی ہمارے اس آئیزن کے اہم کردار ہیں آسیس مصراجی اگر بات کی جائے آسیس بھائیہ ایک بات آپ نے آج نوٹ کی ہے آج بیسے ہمارے بھائیہ آئیو جگ بھائیہ جو بڑے بھائی صاحب ہیں مونو گوہل زی بہت سندر ہیں ہی جو اپر کے اوپر انہوں نے ریڈ کلر کا آج مفلہ ڈالا ہے بڑا سندل لگ رہا ہے اور کہنے کو دل کر رہا ہے بھائیہ کے لیے کہنے کے لیے دل کر رہا ہے مانو کہہ رہا ہوں کہ دل جیت لے وہ جگر ہم بھی رکھتے ہیں دل جیت لے وہ جگر ہم بھی رکھتے ہیں قتل کر دے وہ نجر ہم بھی رکھتے ہیں اور بادہ کیا ہے ہم نے کسی سے مسکرانے کا بننا اپنی آنکھوں میں آنسوں کا سمندر ہم بھی رکھتے ہیں اور اسی بھی جو چھال کر کھیل دیا ہے سینے پیڑنر کے ہاتھ میں سینے پیڑنر کے ہاتھ میں اور اس وار پھر کھلے کا پریاس وہاں پر بلے واز کا ٹائم نہیں کر پائے بلے اور گین کا کوئی سمپرک نہیں پہنچی سیدھی بکٹ کی پر کے داستانوں میں ڈاٹ رہی یہ بال جیسان علی کچھلے اوپر میں ہیٹ ٹرک پوری کی تھی اس وار پھر کھیلنے کا پریاس یہاں سے بائیڈ وال کا اس آرام پائر کا اترک رنوں کی سرنکھلا میں اضافہ اکتالیس رن اور لیجئے جن سکتیت کی میں بات کر رہا تھا اس سمجھے جتنے بھی درسک ہماری یوٹیوب چینل ڈاٹ ان کے مادے ہم سے دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت سی سکتیت کہتے ہیں یہ ہنر یہ رہنمائی ایسی سادگی کی قیفیت نہیں دیکھی اور کردار تو بہت دیکھے زمانے میں مگر بھئیہ آپ جیسی سکسیت نہیں دیکھی اس سوئے آپ روبرو ہو رہے ہیں ہمارے سکرین پر آپ کو نظر آتے ہوئے سائیوزن کے روحی روا یووہ پیڑھی کی اوبرتی ہوئی یا کون چھاگے پٹی کی یووہ ہردہ سمراٹ سمانی مونو گوہل کورو جی جی سان علی ایک بار پھر اور یہاں پر موقع تھا رن آوٹ کا گبایا اوبرترو ہوا ہے دوسرے کے لیے آتے ہوئے دوڑ کر ڈائریک ٹھیٹ فرو لگا کیا تیسرے کے لیے آئیں گے محض دو ہی رن سے سنتشت وہاں پر ان دو رنوں کی مدد سے 44-44 رن شہبالی اسکور بورٹ پر ساتھ بکیٹ گوا چکی ہے بیکنڈز واریئرز تھوڑی سنگرز کرتی ہوئی بہتر جانتی ہے سامنے جو ٹیم ہے موک چھلے ون کافی گہ رہا ہی ان کی بلے بازی میں ایک بار پھر بولر جی سان علی اور اس بار کیا ایک اور بکیٹ ملے گا اور تھوڑی سی پہلے ڈپ ہو گئی زمین پر فیڈلر وہاں پر موجود تھے دوڑ جرور لگائی تھی مگر گیند کے نیچے تک نہیں پہنچ پائے ایک رن پورٹی پائے پیتالیس رن سنگل کے ساہرے ہرس اور گوراو کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری کہ اپنی ٹیم کو ایک اچھے سکور تک لے کر دائیں اور اس بار اٹھا کر کھیلا ہے کہ آہ اس کے نیچے کوئی فیڈلر آپ آئیں گے خود محسین خان آتے ہوئے ٹیم کے کیپٹین آٹھا بکیٹ گباتی ہوئی اس سمیں بیکینڈز واریئرز آٹھا جھٹکا لگتا ہوا آٹھا بکیٹ گبات چکی ہے اگلے بلے باز دھرمیز چھے اوبر کی سماپتی پر آٹھ بکیٹ کی نقشان پر پیتالیس رن اس مقابلے کی صورتحال اس آئیزن کا یہ تیسرا کوارٹر فائنل مقابلہ دو ٹیم ہیں جنہوں نے سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنائی ہے سیمی فائنل کا ٹکٹ کنفرم کیا ہے وہ ڈاکٹر رزا کرکیٹ کلاپ اور پیراڈائز ہلے بن ہیں تیسری ٹیم اس مقابلے کے بعد مل جائے گی موسیقی موسیقی انتیم اوبر لی کر بورا اس وار ہلے کا پریاس موسیقی موسیقی ساندار بولین چلے اس سمیں بولر اس وار پھر کھیلنے کا پریاس فل ٹاس تھی ایوال نصیحت نہیں دے پائے موسیقی آپ اسٹم کے کافی بہار امپائر کا اس آرہ وائٹ کا اس ایک اترکت کے چلتے پھوٹی سی بن سیتالیس رن سیتالیس رن اس سمیں سکور بوٹ پر ایک ایک رنوں کے لیے زورتی ہوئی نظر آتی ہوئی اس سمیں بیکنڈز واری از پدم تھے جنہوں نے کچھ ساندار سوٹ لگائے تھے ایک اور ڈوٹ شاندار بولنگ گین باز بھورا زتنی تعریف کیزہ اتنی کم اور فائدہ بھی ملتا ہے جس طرح سے چھے اوبر ڈالے گئے گین بازوں نے دباؤ بنایا آٹھ ویکیٹ جھٹکے اس کا ساپ دباؤ نچلے کرم کے بلے وازوں پر دکھائی دیتا ہوا ایک اور ڈوٹ اسکور اپنی جگہ پر پورٹی سی بن سیتالیس رن ساندار کسی ہوئی گین بازی اس مقابلے میں موک چھلے بن کے گین بازوں کے دوارا کھل کر بلے وازی کی آزادی بلکل نہیں دی گئی بلے وازوں کو اور انتطاہ ایک سوٹ لگانی کی کوسس کیا یہاں سے بیکیٹ ملے گا نووے بیکیٹ کا پتن ہوتا ہوا اوبر کی سماپتی ہوتی ہوئی تو سیتالیس رن سکور بوٹ پر لگائے گئے ہیں بیکنڈز باریئرز کے دوارا اور یہ مقابلہ زیتنے کے لئے نردار ساتھ اوبر پورٹی ایٹ اڑتالیس رن لگانے ہوں گے اکبال بھائیدان بڑی اچھی ہے کو بانروں کی ایک بڑی سینہ کی ساہتہ لینی پڑی تھی یہاں میں نے اتنے دن سے ہوں تو دیکھا ہوں کہ ہمارے عادرنی بھائی صاحب جو باستب میں اتنی بڑی سینہ ہے ان کے ساتھ اور یہ پوری سینہ جب الیکسن کا سمیں آتا ہے وہ ہی کار کرتی ہے جو سری رام چندر جی کے لئے اس سمیں کیا تھا اور بڑی اچھی باتیں آدھ آ رہی ہے یہ سوپڑا کھا جب سری رام کے سامنے بیوائے کا پرستاب رکھتی ہے تو سری رام چندر جی کے یہ سبد ہوتے ہیں کہ ہم کوارے نہیں بیوائے تھے ہم کوارے نہیں بیوائے تھے اور یہ کناری برت رکھتے ہیں اپنی کو چھوڑے اور ہوں کو ہم ماتا اور بہن سمجھتے ہیں یہی انداز میں سے ہمارے عادرنی بھائی صاحب کا تو ملتے ہیں ٹھیک تیر منٹ بعد بالٹو بارڈ کومنٹری کے ساتھ دھنواد ساتھتا ہے موسیقا 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 رکچہ دمکھ ڈھنگ سے کھیلنے کا پریاس بلے کا باہری کنارہ لے کر بکیٹ کیپر کے داستانوں میں بکیٹ کیپر سے کیچ چھوٹا ہے گیند باز کا دل ٹوٹا ہے اور یہ کتنا نقصان دے ہوگا یہ تو آنے والا بقت تیہ کرے گا موقع تھا اب سر تھا وہاں پر گبایا بہتر جانتے ہیں ایک لو سکور کی رکچہ کر رہے ہیں آپ اس طرح سے فیڈلنگ نہیں کر سکتے اس بار تیج گتی سے بلہ چلایا وہاں پر بلے باز نبین نے بلے اور گیند کا کوئی سمپرگ نہیں پہنچی سیدھی بکیٹ کی پر کی اور عویدہ کے سوبر میں دو گین ڈالی ہیں گیند باز گوراو نے سٹیک لائن پر ہیں تیجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اور اس مار اٹھا کر کھیلا ہے پورے چھہرنوں کے لیے سے کہتے ہیں زلے پر نمک چھڑکنا پہلی گیند پر کیچ چھوڑا تھا بلے باز نبین کا اور ہے اگر میں بات کروں بلے باز نبین ہائی اسکورر ہے اس پورے ٹونیمنٹ میں دب دبا قائم اس بلے باز کا اور اس بلے باز کو اس طرح سے جیوندان دیا ہے تو نشتی تھی اس کا حرزانہ چکانا ہوگا ایک بار پھر اسی انداز میں کھیلنے کا پریاس ڈیارہ رن بن 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 چلے اس سمیں اور اس بار ڈیپ اس کوئل ایک کیور گین بانڈی لائن کے باہر ہم پار رفی صاحب کا سارا چار رنوں کا پندرہ رن اور لیجئے اس سمیں آپ کے زو جتنے بھی یوٹیوب چینل کے مادے ہم سے لائیو ٹیلی کاشتے دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت سکسیت جو کی پیچاہن کی مہتاج نہیں ہے مہارے سائزن کے روح روا یوبا پیوڑی یو بھرتوی یا کونچھاں کے پرتی کے سمانی بڑے بھائی صاحب مانو گویل کوراو جی آج بڑے ہمیسہ ہی خوبصورت ہے آج کو زیادہ لگ رہے ہیں اپر کے اوپر جو ریڈ کلر کا ان کا مفلر ہے ایک بار پھر کہوں گا مانو کہہ رہے ہوں کہ دل جیت لے وہ زگر ہم بھی رکھتے ہیں دل جیت لے وہ زگر ہم بھی رکھتے ہیں اور قتل کر دے وہ نظر ہم بھی رکھتے ہیں اور بادا کیا ہے ہم نے کسی سے مسکرانے کا بڑنا اپنی آنکھوں میں آنسوں کا سمندر ہم بھی رکھتے ہیں ایک خوبصورت سکسیت جو کی پیچاہن کی مہتاج نہیں ہے ہمارے سائزن کے روحے روا یوبا پیڑی کی اوبرتی ہوئی آکاون چھاں کے پرتی کی یوبا ہردیس سمرات یوباؤں کا کافلہ چلتا ہے آدھنڈی بڑے بھائی صاحب مونو گویل کورو جی کے ساتھ ہمیشہ یوباؤں کا نیتریت پر کرتے ہوئے اور پورے ہندوستان کے ایک سے ایک بڑے کرکیٹر سے روبرو ہونے کا اگر سرے جاتا ہے تو آدھنڈی بھائی صاحب آپ کو جاتا ہے جنہیں ہم صرف یوٹیوب پر ہی دیکھا کرتے تھے ان کے ساکھ چھات میں ہمیں جو دیدار کر آئے ہیں تمام بڑے کرکیٹروں کا آدھنڈی صرف اور صرف آدھنڈی بھائی صاحب آپ کو جاتا ہے وہ ہندوستان کا سب سے بڑا ٹونیمنٹ لیم ٹرافی بیس لاکھ نامی والی وہ ٹرافی ہندوستان کا ایک سے ایک بڑا سورپ کرکیٹ کا اور اس بار ایک دیکھنا ہوگا کیا یہاں سے بڑکیٹ پرابت ہوا ہے جس طرح سے جس نے منائے جا رہا ہے اور چل دیا ڈگ آؤٹ کی اور وہاں پر بھلے باز بزہل کے ہاتھوں سے کھیلنے کا پریاؤس تھا بھلے کا باہری کنارہ لے کر بڑکیٹ کیپر کے داستانوں میں پہلی سپلتا ملتی ہوئی بیکنٹس واریئرز کو پہلی سپلتا ملتی ہوئی بیکنٹس واریئرز کو بنداؤن بلے باز کے روپ میں ٹیم کے سینن آئیک ٹیم کے کیپٹن موسین خان موسین خان پہنچے ہیں بلے بازی کے لیے میانک کے سوبر میں چلے موسین کے لیے اس بار حل کے ہاتھوں سے رکھ چھا دمک ڈھنگ سے کھیلا ہے کبر کی اور فیڈر وہاں پر موجود کوئی رن نہیں اڑتالیس رن بنانے اس مقابلے کو زیتنے کے لیے نردھارت سات اوبر میں چونکہ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیکنٹس واریئرز نے نردھارت سات اوبر میں نو بیکیٹ کی نقصان پر فورٹی سی بن یعنی کی سیتالیس رن بنائے ہیں اڑتالیس رن چاہیے اس مقابلے کو زیتنے کے لیے اگر سیمی فائنل کا ٹکٹ کنفرم کرنا ہے موک چھلے ون کو اور وہیں اگر بیکنٹس واریئرز کو یہ ٹکٹ چاہیے تو نیم ای تنترال میں بیکیٹ نکالنے ہوں گے دباؤ بنانا ہوگا بلے بازوں پر اچھی فیڈلنگ کرنی ہوگی میانک چلے سمیہ اس بار فلٹاستی یہاں پر رن آٹ کم ہو کا اور بال بال بچے وہاں پر اگر نانشٹائک پر تھرو لگاتے اور ڈائریکٹیٹ تھرو لگتا تو سائد معاملہ بن سکتا تھا دھوڑ کر ایک رن پورا کیا بہتر جانتے ہیں بیکنٹس واریئرز کے جو فیڈلن ہیں کہیں نہ کہیں نگہیں نبین پر ہے ایک دھرندر بلے باز ہیں جب یہ بلے باز اپنی لے پکڑتا ہے تو گینزو ہے وہ میدان پر نہیں بلکہ میدان کے باہر نجر آتی ہے میانک سوبر میں چلے سمیہ نبین کے لیے سولارہ نستخدور سولارہ نستخدور سولارہ نستخدور جو آپ پڑتا ہے موسیقی 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 ہلو 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 چیک ہلو اس کو رو تو بگیٹ کی نقشان پر گوھر اب ایک بار پھر گئن بازی کے لیے محسن اٹھا کر کھیلنے کا پریاس ایک بار پھر اس بار زانی دیا بگیٹ کی پر کی اور کوئی بھی چھیل کھانی نہیں کی پہتر جانتے ہیں اگر بگیٹ کی پر بگیٹ چاہیے وہ بھی گچھوں میں چاہیے اور کہیں نہ کہیں بگیٹ بچاتی ہوئی وہاں پر موک چلے بن ایک اور ساندار بول اس بار تھوڑی سی سوٹ جرور تھی بیک پٹ پر زا کر پل کرنے کا پریاس تھا بلے باز محسن کا بلے اور گیند کا کوئی سمپرگ نہیں پہنچی سی دی بگیٹ کی پر کے دارستانوں میں ڈاٹ رہی ہے وال دی بگیٹ کی پر زا کرنے کا پریشن دی بگیٹ کی پر زا کرنے کا پریشن دی بگیٹ کی پر زا کرنے کی پر موسیقا 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 چلے سمیں ایک بار پھر یہ وال اس بار کھیل دیا ہے بارڈس لانگ آن کی اور فیڈر وہاں پر موجود تھے ایک رن دوڑ کر پورا کیا اس سنگل کے ساتھ 29 29 رن ایک بار پھر تمام درسکوں کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں چونکہ ایک بزن ایک ہو ہے آج ہی اس آئیزن کا گرنڈ فنال فائنل مقابلہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر اس خوبصورت سے آئیزن کی سفلتہ کی عبارت لکھیں گے دادنگل سٹوری پریزنٹ بھوپال پریمیل لیگ دوہجار چوبیس اور اس بار کتنی دور جتنی گیند باج نے چاہی اتنی دور بڑی مچھلی جال میں فسائی ہے نبین کے روپ میں جو کہیں نہ کہیں ڈوٹ گیند موسین نے کھیلی تھی اس کا دباؤ تھا واللواز نبین پر اور جو میدان کا سب سے لمبا ایریا کہا جاتا ہے کاؤ کارنر اس کے اوپر سے اٹھا کر کھیلنے کا پریاس بل لباز نبین کا اپنا بکیٹ گواتے ہوئے اور اب اگلے بل لباز گورب مینک ایک بار پھر تیار سامنے ہوں گے نبین لباز گورب گورب کے لیے سمیت تین کھلاڑی آن سائٹ سیما ریکھا پر لانگ آن ہے ڈیپ میڈوکیٹ ایک ڈیپ اسکوائل لیگ ساندار والنگ مینک کے سوور میں دواہ بناتے ہوئے ابھی بھی اگر بات کی جائے بچی ہوئی بیس گینوں پر انیس رن کی آبست سکتا ہے بچی ہوئی بیس گینوں پر انیس رن بنانے ہیں موک چھلے ون کو یہ مقابلہ زیتنے کے لیے اس بار وائٹ کا ایسارہ امپائر آدل صاحب کا کامنٹری واکس کیور ایک اور رن تیس رن اب بیس گینے اٹھارہ رن بچی ہوئی بیس گینوں پر اٹھارہ رن یعنی کہ تین چھکے چاہیے بالو بوکار آرام ایک آسانی کے ساتھ کر سکتے تھے اور اس بار یارکر لینڈ ڈیلیوری رکھ چھا دمک ڈھنگ سے کھیلا اور اسب تک میڈان پر اس گین کو فیلڈ کیا جاتا تھا تھرو کیا جاتا آسانی سے ایک رن پورا کرتے ہوئے دونوں ہی بل لیواج سٹرائک پر ہوں گے باہر ہاتھ کے بل لیواج موسین ٹیم کے کیپٹن ہے اس مقابلے کا مہت پر دونوں ہی ٹیمیں جانتی ہیں بیکینڈز واریئرز کی بات کروں یا موک چھلے ون کی بات کروں سوار ڈرائب کیا ہے مڈاب کی اور پیچھے لانگ آپ پر فیلڈر موجود ہے ایک رن لگتار سنگل کے ساتھ اس ٹائپ کو روٹیٹ کرتے ہوئے اسی کے ساتھ اوبر کی سماپتی ہوئی ہے چار اوبر کی سماپتی پر 32 رن دو بیکیٹ کی نقصان پر اب 18 گینوں پر 16 رن بچی ہوئے تین اوبر میں 16 رن بنانے ہیں منترناوں کا دور چالو ہے کس گیندواز کے ہاتھ میں اب اگلے اوبر کی کمان سوپی جائے موسیق جائے موسیق جائے موسیق جائے موسیق جائے بھالر ہرس ہیں کیا اوکے سر تو پانچ بھا اول لے کر پاری سے ہرس آئے ہیں سامنے ہوں گے بھلے باز محسن اٹھارہ گینے اور سولہ رن اس مقابلے کی صورتحال ابھی بھی آٹھ وال لے واج سیس ہیں موک چھلے ون کے اپنی گینبادی کے ساب سے پھیڈ ویلیس میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہوئے گینبادی ہرس چلے اس سمیں محسن کے لئے اس بار کافی تیج گتی سے ولہ چلایا ولے واج محسن نے گین اور ولے کا کوئی سمپرگ نہیں پہنچی بکیٹ کی برگی اور اب سترہ گینے اور سولہ رن اور اس بار کھیلنے کی چیشٹہ وہاں پر دوڑ کر ایک رن پورا کیا ہے کیا دوسرے کے لئے آئیں گے دوڑ لگا دی ہے اور آسانی کے ساتھ پورا بھی کر لیں گے گوڈ رننگ بیٹوین دوڑ بکیٹ ساندار دوڑ بکیٹوں کے بیچ میں اب بچی ہوئی سولہ گینوں پر مہ چودھرن کی آوست سکتا بچی ہوئی سولہ گینوں پر چودھرن بنانے اس مقابلے کو زیتنے کے لئے اور اس بار محسن نباللہ چلایا ہے ڈاؤن دا گراؤنڈ رہی وہاں پر کیچ چھوٹا ہے اسی بیچ دوڑ کر ایک رن پورا کیا ڈاؤن 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 موسیقی ولو ولو اس مقابلے کو زیتنے کے لیے چاہیے موک چلو بن بلکل سیمی فائنل کی دیلیز پر آ کر کھڑی ہو گئی اس سمیں سامنے ہیں بن لباز ٹیم کے کیپٹن موسین کہ اپنے ہی انداز میں اس مقابلے کو فنس کریں گے اس وار ایک پوری طریقے سے ٹائم نہیں کر پائے لانگ آن کی اور فیڈر وہاں پر موجود ایک رن اب گیارہ گینے اور چار رن بچی ہوئی گیارہ گینوں پر چار رن کی آواز سکتا اس مقابلے کو زیتنے کے لیے چاہیے موک چلے ون کو ایک بار پھر اپنے بالک مار پر یہ وال اور لید یہ یہاں سے پرویس کیا ہے سیمی فائنل میں تیسری سیمی فائنل ٹیم بنی ہے موک چلے بن لکھ لکھ بدھائیں پوری ٹیم کو تیسری سیمی فائنل تیسری سیمی فائنل تیسری سیمی فائنل تیسری سیمی فائنل تیسری سیمی فائنل